موسیقی جی ناظرین مسیح یسو کے قادر اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میرا نام مختار مسیح ہے میں سکرپچر یونین پاکستان ٹیم کے ساتھ مل کر راولپنڈی سینٹر میں مصروف خدمت ہوں جی ناظرین میں آج نیشنل نیوز ٹی وی سینٹر میں موجود ہوں اور پروگرام آج صبح خداوند کی آواز میں خداوند کا زندہ کلام شیئر کرتا ہوں اور جب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اپنی کلیسیوں کی طرف دیکھتے ہیں ایک نظر میں تو کلیسیوں میں کیا حالت ہے اور جھوٹی تعلیمات بھی کہیں کہیں ہمیں نظر آتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ کس طرح سے بڑے بڑے ٹائٹل اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وینجلسٹ ہیں مبشر ہیں ڈاکٹر ہیں پاسٹر ہیں ریورنڈ ہیں یہاں تک کہ وہ بیشپ جیسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ان سارے حالات میں ایسی سیچویشن میں خدا کا کلام ہماری کیسے مدد اور رہنمائی کرتا ہے ہم خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے عمال کی کتاب رسولوں کے عمال اور اس کا سولمہ باپ ہے پہلی پانچ آیات یہاں پر یوں مرکوم ہے پھر وہ دربے اور لسترہ میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تموتھیس نام ایک شاگرد تھا اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی مگر اس کا باپ یونانی تھا وہ لسترہ اور اکنیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا پالوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے پاس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سباب سے جو اس نواں میں تھے اس کا خطرہ کر دیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچائے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے پانچویں آیت ہے پاس کلیسیاں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں خدا ان کی پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ناصل ہو جی ناصرین ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو خدمت میں بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو پہلے مسیحت کے خلاف تھا اور پھر مسیحت میں وہ آکھا اور اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی اور مسیحت کی خاطر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں اس نے پہلا بشارتی سفر کیا دوسرا بشارتی سفر کیا اور تیسرا بشارتی سفر کیا جب وہ دوسرے بشارتی سفر میں تھا تو یہ جو حوالہ پڑا ہے وہ لسترا میں بھی پہنچا اور وہاں پر اس کی ملاقات ایک نوچوان سے ہوئی جس کا نام تموتھیس تھا اور اس کی ماں جو تھی وہ یونیکے اور نانی لویس تھی یہ بچہ تموتھیس نام یہ گھر سے پہلے تعلیم حاصل کرتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے اور سب سے پہلے اس کی دسگا جو ہے گھر سے شروع ہوتی ہے اور وہ شگرد بنتا ہے اس کی نانی اس کی ماں تربیت کرتی ہیں اور اس کا باپ جو ہے ہم کلام مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا اس کا باپ یونانی ہے اور آج بھی بہت سارے گرد و نوا میں اس طرح کے کیسز ہمیں ملتے ہیں واقعات ہوتے ہیں مکس جنریشن ہے یہاں پر بھی مکس جنریشن کی ہمیں ایک تصویر نظر آتی ہے کہ تموتھیس اس کا باپ یونانی ہے لیکن اب اس کی ماں نانی نے پالوس رسول سے ملنے کے بعد مسیح یسو کو دوبارہ سے قبول کر لیا اس سے پہلے تو وہ یہودی ہیں لیکن مسیحیت میں آنے کے بعد اب وہ فکر ماندے اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کی بہتر طور پر کیسے تربیت کر سکے وہ ایمان میں زندہ خدا میں بڑے اور ترقی کرے اور اسی طرح سے پھر پالوس رسول یا بشارتی سفر کے لیے وہاں تک پہنچتا ہے ان شہروں میں دربے میں لسترہ میں اکنیم میں اور یہ نوچوان نیک نام تھا خدا کے ساتھ چلنے والا تھا اور پالوس رسول سے اس نے مزید تعلیم پائی خدا کے کلام کی تعلیم پائی اور پھر دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اس کا استاد اور پالوس رسول جو تھا اس وقت کا عظیم استاد ہے جس نے اس وقت کا جو سکالر تھا اس سے تعلیم پائی گملی ایٹ سے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اور تعلیم حاصل کرتے کرتے پھر پالوس رسول نے درخواست کی کہ تموتیس اس کے ساتھ خدمت میں ساتھ ساتھ جائے وہ مختلف شہروں میں پالوس رسول کو اسسٹ کرتے ہوئے خدمت میں جاتا ہے اور سیکھتے سیکھتے خدمت کرتے ہوئے کئی شہروں میں انہوں نے نئی کلیسیاں بنائیں جب ابتدائی کلیسیاں دور تھا تو انہوں نے کلیسیاں بنائیں اور کلیسیاں بناتے گئے تو پھر ایک وقت تھا کہ پالوس رسول نے اس کو کلیسیاں کی نگے بانی کرنے کے لیے ان کی دیکھ بال کے لیے اس کو مقرر کیا گیا اور کلام مقدس میں یہ واحد شخص ہے جس کے لیے لفظ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں بشب استعمال کیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم کسی سیٹ اپ کے یا کسی ایسی کسی ایسے گروپ کے خلاف تو بات نہیں کر رہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے ٹائٹل استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن سیکھنا نہیں چاہتے لوگ بانیب فانڈر یا ریورنڈ یا پاسٹر یا وینجلس یا یہاں تاکہ شاید وہ ایفے کا میٹر کا امتحان نہیں کر سکتے لیکن وہ اپنے آپ کو بیشب کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں ہم لوگوں کو سکھانے والے ہیں ہم لوگوں کی حوصلہ فضائی کرتے ہیں جب وہ کلام کو سیکھتے ہیں تو اچھا ہے کہ پراپر طریقے سے مسیح یسو کے تموتیس کی طرح شاگرد بنے سیکھنے والے ہوں اور سیکھتے ہوئے تجربات کے ساتھ پھر وہ خدمت میں آگے بڑے تب ہی محصر تعلیم ہوگی بعض دفعہ تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ چرچس میں یا لوگوں کے پاس وہ بشبی نظام اٹریکشن اتنی زیادہ ہے بشبی نظام نہیں ہے اٹریکشن ہے اور جس کی وجہ سے وہ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں اگر مختلف ٹرانسلیشنز میں ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو نگے بان کا لفظ ڈیکن کا لفظ بشب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بہت خوبصورت اور زمداری کے یہ الفاظ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی خدمت میں خدا کی بلاہر کے ساتھ لوگ آتے ہیں وہ ضرور کلام مقدس کو سیکھیں اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنائیں اور پھر وہ کلیسیائی ترقی کے لیے اپنے اس ٹیلنٹ کو استعمال کریں شاگرد جو تھا یہ شاگرد ہے کیا کون ہے شاگرد بن سکتا شاگرد دو لفظوں سے مل کر بنا ہے شاہ اور گرد شاہ کا مطلب بڑا استاد موتبار پیر مرشد اور گرد اس کے گرد اس کی قربت میں رہ کر سیکھنے والا جب اس کی قربت میں رہ کر سیکھتے ہیں تو شاگرد جو ہے پھر اپنے استاد کی ماند بننا چاہتے ہیں اور اس شاگرد کی وفاداری کے باعث ہی شاگرد کو استاد فرزند کہہ کر پکارتا ہے یہی وجہ ہے کہ پالوس اور سول تموتیس کو اپنا فرزند کہہ کر مخاطب کرتا ہے لیکن ایک خطرنا تصویر ہے ہم دیکھتے ہیں جو موٹر سیکل میکننگ کے شاپ پر رہ کا لوگ سیکھتے ہیں اور اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو کم از کم اتنا لحاظ ضرور کرتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کی دکان کے نزدیک نئی دکان نہیں کھولتے وہ کچھ فاصلی پر جاتے ہیں ہیر کٹنگ والے ایسا کرتے دوسرے تیسرے اور اپنے استاد کی عزت کرتے قدر کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ کلیسیوں میں ایسی تصویر نظر نظر آتی بجا کیا ہے کہ وہ اپنے استاد کے وفادار نہیں ہوتے ایک دروازہ چھوڑ کے دوسرے دروازے میں ایک نیا چرچ شروع کر لیتے ہیں چرچ کھوڑنا اچھی بات ہے ہر گھر میں خدا کی بات تو نیچے یہ چرچ ہو لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے ہماری کلیسیوں میں ہوتا رہا تو پھر آنے والے پچیس تیس سال میں کلیسیوں کی کیا حالت ہوگی یہ بہت آسان ہے اور میرا میرا زور اس بات پہ ہے کہ ایک تو شاگرد خدا کے کلام کو منظم طریقے سے سیکھے اور دوسرا اپنے استاد کی قدر کرے عزت کرے یسو مسیح کے شاگرد یسو کی عزت کرتے ہیں اور فرمان برداری کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کلام مقدس میں ایک اور بڑی تصویر ہے ایلیا بزرگ ایلیا پرانے اہد رامہ میں موج ساتھ کرنے والا استاد بڑا نبی اور اس کا شاگرد ہے علیشہ نبی اور اس کی خدمت میں اس کو ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کا کیا کام ہے اپنے استاد کا شہ سمان اٹھاتا ہے بیگ اٹھاتا ہے ہاتھ پاؤں اس کے دلاتا ہے لوگ پیدل سفر کرتے تھے دسٹ ہوتی تھی لیکن وہ اپنے استاد کو کراس نہیں کرتا آگے نہیں بڑھتا استاد کی ماند لمزوسی وقت ہوتی ہے جب شاگرد اپنے استاد کو کراس کرتا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے شاگرد کا کام کیا ہے وہ اپنے استاد کی پیروی کرتا ہے جہاں جہاں استاد کا پاؤں ہے اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے میں رہتے ہوئے ہمارے جو روحانی پاسوان ہے استاد ہے ان کی پیروی کرنی اور سب سے بڑھ کر جو یسم سی ہمارا بڑا استاد ہے اس کے شاگرد ہمارے لئے ایک بڑا نمونہ ہے ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے جب استاد کی پیروی کی جاتی ہے فرمان برداری کی جاتی شاگرد کے اندر چند خصوصیات کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کا تابدہ رہتا ہے فرمان برداری کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا جاتا ہے جب فرمان برداری کرتے ہیں تابداری کرتے ہیں تو اس کی برکات ملتی ہے علیشہ نبی نے ایلیہ سے مدد مانگی برکات مانگی اور ایلیہ نے علیشہ کو اپنے سے دگنی برکات دی اگر ایلیہ نے سولہ موج سات کیے ہیں تو علیشہ نے بتیس موج سات کیے ہیں یہ برکات ہے فرمان برداری کی استاد کی فرمان برداری کی خدمت کی اور اگر فرمان برداری نہیں کرتے ہمارے سامنے ایسے مونے بھی ہیں کلام مقدس میں علیشہ کا شاگیرت حجازی اور وہ لالچی نکلتا ہے اور خدمت میں وہ لالچ کرتا ہے اس کی زندگی میں لالچ آ جاتا ہے اور نومان کوڑی سے لالچ کی وجہ سے وہ روپیہ پیسہ وہ گفت انعامات حاصل کرتا ہے آج ہم سیکھتے ہیں خدا کے ہوئے ہمیں فنمان برداری کرنی ہے اور پھر ہم تموت یسم سی کے شاگیرد یوہنہ کے کریکٹر سے دیکھتے ہیں کہ وہ محبت کا رسول ہے محبت کا رسول اس لیے یسم سی جب مسلوب ہوئے تو اس نے یوہنہ پر ایک بڑی ذمہ داری دی کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے اور مکرسل مریم سے کہا دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے جب ہم فرمن برداری کرتے ہیں پورے طور پر چلتے ہیں تو پھر ہمیں ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں اور ناصرین ہم شکر گزارے آج کے اس موقع کے لیے اور میں ایک دفعہ پھر نیشنل نیوز ٹی وی چینل کے لیے کہ جن کی وساطت سے تامن سے آج یہ ایک بوچ ہو تھا کلام کا آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا یقیناً اس بات کو یاد رکھے اور اپنے بچوں کی زندگی میں ابھی سے وہ خدمت میں آنا چاہتے ہیں تو ابھی سے وہ شاگرد بنے حقیقی شاگرد بنے کلام کے شاگرد بنے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ برکت دے آمین